موسیقی موسیقی السلام علیکم کیا حال چال حمیدہ کہ آپ سب کریئے سنگے الحمدللہ ہم بھی کریئے سیں اللہ تعالیٰ رزقم میں کھانوں میں اللہ تعالیٰ برکت دے اور سب کے ماں باپ کو سلامت رکھے شروع کرتے ہیں بغیر کا ٹائم ضائع کرتے ہوئے آج ہم بنانے لگے ہیں بھلے تو بزار سے بہت مہنگے ملتے ہیں تقریبا ایک جو ہے سو ڈیڑھ سو کا بھلا ملتا ہے تو میں آپ کو گھر میں ایزی بنانا اور چند چیزوں سے بنانا آپ کو سکھاؤں گی تو آپ نے میرے ساتھ رہنا ویڈیو کو اس کیپ نہیں کرنا ویڈیو کو ساری دیکھنا ہے اور اگر میرے چینل پر نہیں ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ بیل کا بٹن بھی ضرورت با لیں کیونکہ آنے والی ہاری ویڈیو آپ کو آنے آسانی سے مل سکے تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک کپ جو میں نے بیسن کا لیا اس کو میں نے چھان لیا اب اس کے اندر ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اس کے اندر ہاف ٹی سپون ہم نے بیکنگ پوڈر ڈالنا ہے بیکنگ سوڈا نہیں ڈالنا بیکنگ پوڈر ڈالنا ہے اور ایک چائے کا چمچ اس میں ہم نمک ڈالیں گے ایک چائے کا چمچ ہم اس میں لال مرچوں کا پوڈر ڈالیں گے ایک چائے کا چمچ کالی مرچوں کا پوڈر ڈالیں گے اور دو چھٹکیس میں ہم نے حلدی ڈال لیں اب ہم اس کو اچھی طرح ہم نے اس کو پانی ڈال کے تو اس کو ہم نے بیسٹ بنانی ہے وہ کتنے بنانی ہے میں آپ کو سب گائیڈ کروں گی کتنا پانی لگتا ہے کتنا ڈالنا ہے اور اس کو کتنا بنانا ہے اب اس کو ہم اچھی طرح حل کریں گے یہ رمضان میں افطاری میں آپ ضرور بنائیں بہت آسان اور بہت مزے کی بنائیں گے اور گھر میں اپنے حاصل سے ساف ستری چیزوں سے بنائیں بزار سے پتہ نہیں کس چیزوں سے بنی ہوتے ہیں تو یہ آپ گھر میں بنائیں بہت آسان طریقے سے اب اس کے اندر ہم پانی ڈالیں گے میں بار بار یہی کہتی ہوں اگر کامرا وغیرہ ہل جائے تو میں معذر چاہوں گی کیونکہ میں نے خود ہی پکڑنا ہوتا ہے اور خود ہی بنانا ہوتا ہے تو اس لیے وہ کیامرا تھوڑا سا ہرجت ہے اب اس کو ہم نے اچھی طرح حل کرنے میں نے اتنا پانی لیا تھا ایک گلاس تقریبا تھوڑا سا کم تھا تو اتنا لگ گیا تقریبا ہاف لگ گیا اب اس کو ہم نے اچھی طرح اس کو اچھی طرح ایسے کرنے اس کو یک جان کرنا اس کے اندر جو گھٹلی وغیرہ ہے جو بھی ہے بھٹی کو اور ویسے بھی اس کو ہم نے سمودھ کرنا ہے ایسے ایسے کر کے اور اسی طرح ہی ہمیں چاہیے جس طرح کا ہے اس کو ہم نے دو تین منٹ کر کے ایسے میں نے اس کو کر دیا پانچ منٹ دیکھے کتنا سمودھ ہو گیا اب اس کو ہم نے تقریبا دس منٹ کے لیے اس کو ریسٹ پر رکھنا ہے اور وہ ہم نے فیج میں رکھ دینا ہے دس منٹ کے لیے ریسٹ پر رکھتے ہیں اور یہ دیکھیں ایک کپ سے آپ کو میں دکھاؤں گی کہ کتنے زیادہ بن جاتے ہیں بزار سے جاؤ تو اتنے مہنگے ملتے ہیں گھر میں آپ کے سامنے میں نے چند چیزیں ڈالنی گا اور یہ تیار ہو گیا اس کا ریکوٹ اور ہم بنائیں گے اور کتنے معاشرہ تیار ہو جائیں گے یہ آپ کے سامنے ہم آپ کو دکھائیں گے دس منٹ کے لیے رکھتا تھا یہ دیکھیں مسترلہ کتنا اچھا ہو جا کموٹی اسی طرح میں چاہیے تھا اگر میں نے کراہیوں میں گھی ڈال کے رکھ دیا اور اس کے لیے ہم ڈال کے لئے اس کاملے ہم ڈال کے لئے اس کاملے کے لئے کمس کی خواب گیا اچھے گل جو وہ چیزی طریقے سے بن جائیں یہ اپاان طریقے سے اور یہ اچھے وہ چکنے زیادہ مصال بن جائیں پھر چمچ پھئی ایسے اپا کر دیں اور وہ سبھی نیچے جو ہے وہ گول کا ہوگے گا ابھی سارے اپا رکھ جائیں گے اس میں ریکنگ بورڈر جسے لئے ڈال لائے اس کی وجہ سے یہ پھول جائیں گے اب اللہ میں اس گھن homem میں نے نکال کے اس کو میں نے ایک نارمل پانی کے اندر میں نے اس کو ڈال دیا- بس اس کو یہ نارمل ٹوٹی کا جو آنے کے اندر عَّل دیا میں نے بیکنگ پوڈ اسی لئے تھوڑاP своей پھولے نا میں نے اپا شروع پھولے کو آپ اس کے حصے پھولے بس میں نے ڈالیکا پھلا کیا تو ایک اتنا اک stages پھوڈ میں نے اثر نہیں پھول دیا میں نے توہری کوش پھولے ایک حصولک sintérique پھرس کریں اس کو پھرس کریں اس کو پھرس کریں اور اس کو ایسے کر کے ڈالتے جائیں گے دو منٹ کے لئے اس کے اندر نارمل پانی کے اندر رکھنا ہے کہ اسے اندر سے جو ایکسٹرہ پانی ہے وہ نکل جائے ہم نے سارے تیہ لگا لیے ایسے کر کے سارو رکھ دینے ماشرہ دیکھو ایک کپ کے ساتھ کتنے سیادہ بن گئے لیکن یہ نہ کہنا کہ یہ پھولے نہیں ہیں میں نے خودی اتنا کپ ڈالا تھا بیکنگ پورٹر کے تھوڑا سی میں نے پھلانے تھے تو اس لئے یہ میں نے اتنا کپ ڈالا ہے اگر آپ نے زیادہ پھلانے ہیں تو آپ وہ ڈال سکتے ہیں میری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں میں نے ایک اور بنا کے ویڈیو جو انا وہ ڈالی ہوئی ہے تو آپ میرے چینل پر جا کے دیکھ سکتے ہیں اس کو ہم نے ایسے کرنا ہے اب ہم باقی چیزیں ڈالتے ہیں آپ کے سامنے شیئر کرتے ہیں اور کیا کیا چیزیں اس کے اندر ڈال لی ہیں یہ میں نے سارے لگا دیئے تھے تو یہ میں نے آدھا کلو دہی لی ہے آدھا کلو دہی لی ہے یہ چننیں ہیں وائی چننیں اس کو میں نے اُبال لیا تھا دو ادھا پیاس دیئے تھے اس کو میں نے کٹ کے اس کو نمت لکھا کے ترک تردے رکھا ہے پھر میں اس کو نووش کر لیا ہے یہاں پر میں نے تقریباً آدھا کلو علو لیا ہے اس کو میں نے اُبال کے چھوٹے 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 کٹ لیا ہے یہاں پر ہری چٹنی ہے یہاں پر ہشک بانی کی چٹنی ہے اب ہم سب سکوئے کو مکس کرتے ہیں یہ جو ہری چٹنی ہے یہ ہم نے دہی کے اندر ملانی ہے اس کو ملاا کے اچھی طرح حال کر دینا ہے جو اس کے اندر سے پکریاں ہوگی دہیں گی وہی ختم ہو جائے گی اور یہ بھی ہر دہیں گی پہلے ہم اس کو اوپر دیگی ڈالیں گے آپ اپنی مرضی سے کم زیادہ کر سکتے ہیں یہ ڈال دیا ہے اب اس کے اوپر ہم چنے ڈالیں گے چنے کے اوپر ڈال کے پیاس ڈال دیں گے چنے ڈال دیا ہے اب اس کے اوپر ہم اس کے چٹنی ڈالیں گے بہت مزی کے بانتے ہیں آپ نے ضرور ٹرائے کرنے اب اس کے اوپر ہم آلو ڈالیں گے بسم اللہ ڈال دیا ہے پھر اس کے دہی رہ گیا وہ ڈال دیں گے ہمارے جو بھلے ہیں وہ تیار ہو گئے ہیں ملی کی جٹنی ہے یہ آپ اپنی مرضی سے اس کے اوپر ڈال سکتے ہیں تو اوپر ڈال سکتے ہیں تو اوپر ڈال لیں نہیں تو آپ جیسے کھانے لگے کولیوں میں ڈال کے پلیٹوں میں تب ڈال لیں ہمارے جو کھانے لیں یہ ہشک کو بانی کی اب یہ رسپی میں نے میری چینل پر ہے مجھوڑ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں مزید ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ ہمارے جو بھلے ہیں جو وہ تیار ہو گئی ہیں اب ہم اس کو ڈی شوٹ کر کے پی دکھاتے ہیں ہم نے یہ دیکھے ماشاء اللہ کتنے کی اچھے کتنے مزے کی لگ رہی ہیں تو آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولنا ساتھی بیل کا بٹن بھی ضرورت بنا کیونکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکے اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتی ہوں اپنا کیا رکھنا اور ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ موسیقی